بجٹ میں ایک سو اسی عرب روپے جو آپ نے اپروف کی ہیں اس قوم کو بھیکاری بنانے کے لیے تین ہزار روپے بے نظیر انکم سپورٹ پرورام آپ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف اور بے نظیر کی ہر چیز غلط ہے تو کیا آپ کے علمے نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پرورام کے لوگ کارڈ بٹیں وہ سیاسی وابستگیوں سیاسی لوگوں کے پاس سو سو دو دو سو کارڈ ہے اور پوری دنیا سے بھیق مانگے تو آپ پیسہ لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد ایک سو اسی عرب روپے آپ نے بجٹ میں ڈال دیئے بے نظیر انکم سپورٹ پرورام تین تین ہزار روپے لائن لگا کے خیرات لوگ اور بھائی آپ ایک سو اسی عرب روپے ہمیں دیتے ہیں ہم انڈسٹریل زون قائم کرتے ہیں پچاس ہزار نوکری اگر میں دو سال میں نہیں دوں اس ایک سو اسی عرب روپے سے آپ مجھے سپریم کورٹ کے گیٹ پر فانسی دے دیئے گا اور دوسری بات ایک اور چیز بتائیں کل میں نے ٹی وی پر سنا کہ جو انکم ٹیکس نہیں دے گا ہم جیلوں میں ڈال دیں گے صرف ات جو بھی مریض رسوہ ہو رہا ہے مہینوں ہفتوں چکن لگا رہا ہے اس کو نمبر نہیں مللہ اپائینڈمنٹ نہیں مللہ اور مر جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو لوگ بے روزداری سے تک آگے خودکشی کر رہے ہیں ان کی فیملیوں کو کون سمالے گا تو سر ٹیکس تو آپ لے رہے ہیں ان کو سمالنے کی ذمہ داری کون لے گا میں آپ سے پھر اپیل کروں میں عمران خان صاحب یہ بھیکاری ہوں گے نام سے تو ٹیکس بنائے جا رہے ہیں یہ جو آپ ایک سو اسی عرب روپے اٹھا لڑکا کس طرح زلی اور رسوہ ہو رہا ہے پاکستان کا پڑھنے لکھنے کے بعد کیوں کوئی صبح نو بجے گھر سے ٹائی لگا کے نکلتا اور راستے ممبائل چھین رہا ہے وہ اس لئے ممبائل چھین رہا ہے اس کے گھر میں اس کے بچے بھوکے ہیں اس کی بیوی بھوکی ہے اس کو معلوم ہے بارہ ہزار روپے تنخواہ میں مہینہ نہیں گزرنا ہے سر کب تک لوگ سیٹھوں کے بچوں کو اٹھٹ کے سلام کریں گے پرائیوٹ نوکلیاں کریں گے خدا کا واسطہ ہے پا 288 روپے واپس لیں اور یہ ان غریبوں کے پر خرچ کر دیں اس سے روزگار مل جائے لوگوں کو انڈسٹریاں قائم کر دیں کچھ تو رحم کریں سر آپ عوام سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں بہتری آ سکتی ہے عوام ان کی نولیج میں ڈال دے یہ لوگ بھائی شام اب تو پانچ بج گئی گھر چلے گئے ہوں گے لیکن کل جب بھی آئیں صبح آفیس دفتر لے لوگ ایک بجے دو بجے تھوڑا رحم آ جائے عوام پر ب پہتر روپے واپس لملی جائے